بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ ہری مرچ کا اچار بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جھٹ پڑ سا یہ اچار بنے گا اور بلکل بازار جیسا یہ اچار ہوگا یہاں پہ دیکھیں دو سو اپچاس کرام میں نے ہری مرچے لے لیے اور اس طرح سے نائف کی مدد سے ان کے اندر کٹ لگاتے جائیں گے اچھی طرح سے مرچوں کو میں نے واش کر لیا تھا انہیں ڈرائے کر لیا تھا بلکل ان کے اندر پانی کا کوئی ایک کترہ بھی نہیں ہونا چاہیے جتنی زیادہ مرچیں ڈرائے ہوں گی تو اتنا زیادہ ہمارا اچار جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ٹھیک رہے گا اب کٹ لگانے کے بعد ہم نے نمک لے لینا ہے اور اس طرح سے انگلی کی مدد سے جہاں جہاں ہم نے کٹس لگائیں اس کے اندر نمک ہم فل کرتے جائیں گے بہت ہی تھوڑا سا چھٹکی بھر نمک یعنی ایک ایک مرچ کے اندر ہم فل کر دیں گے اور تمام مرچوں کے اندر اسی طرح سے آپ نمک فل کر لیں اور پھر اس کے بعد تقریباً ایک سے دو گھنٹوں کے لیے اٹلیس دو گھنٹوں کے لیے آپ ضرور رکھ دیں تاکہ مرچوں کے اندر سے پانی نکل جائے اور جو ایکسٹرا سیڈز ہوں گے وہ بھی اس میں سے ریموو ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے نمک لگا لیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون اس کے اندر نمک میں نے لگایا ہے اوورال اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندر نمک یوز بھی نہیں کریں گے اب دو گھنٹوں کے لیے میں نے مرچوں کو رکھ دیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ پانی اس میں سے نکل گیا ہے اور سیڈز بھی اس میں سے کچھ نکل چکے ہیں اب مثالوں کی طرف آتے ہیں سونف ہم نے لیئے ٹو ٹیبل سپون اور اس میں ہم رائی دانہ ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون رائی دانہ سے اچار کے اندر ہلکی سی کھٹاس پیدا ہوگی جو کہ بہت زیادہ مزیدار پھر ہمارا اچار بنے گا تو رائی دانہ آپ نے اس میں مست نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے میتھی دانہ جو کہ ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اور زیرہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون ایک چمچ بھر کے زیرے کا ایڈ کر دیں گے حلدی لے لیں گے ٹو ٹیبل سپون اسے بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تمام مثالوں کو ہم اکٹھا مکس کر دیں گے کلونجی لی ہے ون ٹیبل سپون اب ان تمام مثالوں کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم مرچوں کو جنہیں کٹ لگا کے ہم نے رکھ دیا تھا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے نمک بھی ایڈ نہیں کیا کیونکہ آلریڈی نمک ہم نے مرچوں کے اندر ایڈ کر لیا تھا اور نہ ہی ہم نے اس کے اندر چلی فلیکس وغیرہ ایڈ کی کیونکہ آلریڈی مرچیں کڑوی ہوتی ہیں تو اب مثال اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے اور مثال ایک لگا کے مرچوں کو تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اب ایک جار لے لیں گے اچھی طرح سے اس کو دھو کے ڈرائے کر لیں گے خوب اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے اس کے اندر بلکل نمی نہیں ہونی چاہیے تاکہ اچار ہمارا لمبے عرصے کے لیے رہے اس کے اندر خرابی نہ ہو اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کے اندر نمی چھوڑ دیں گے تو پھر اچار کو فنگس لگ جاتا ہے تو وہ اچار جلدی خراب بھی ہو جاتا ہے تو اب یہ تمام مرچیں اور مثالہ اس کے اندر فل کر دیں گے جار کے اندر ڈھکن لگا دیں گے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم مزید رکھ دیں گے تاکہ تمام مثالے مرچوں کے اندر یق جان ہو جائیں اب یہ ہم نے اس کے اندر آئل ایڈ کرنا ہے یہاں پہ مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا جو تیل ہے وہ تقریباً ایک کپ بھر کے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اتنا آئل ہم نے ایڈ کرنا ہے کہ میکسیمم جو ہماری مرچیں ہیں وہ آئل کے اندر ڈپ ہو جائیں تو ساتھ ہی ہم نے اس کو اب کور کر دی ہے اچھی طرح سے ائر ٹائٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر بلکل فنگس نہ بنے اور نہ ہی اس کے اندر نمی جا سکے تو اب یہ دیکھیں مزیدار سا اچار ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم رکھ دیں گے تقریباً پانچ سے چھ دنوں کے لیے اور ڈیلی بیسس پہ ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں چھ دنوں کے اندر ہمارا اچار بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں مرچوں کا کلر چینج ہو چکا ہے تھوڑا یلوش کلر ہو چکا ہے مرچیں سوفٹ ہو چکی ہیں اور اچار کی بہت ہی اچھی سی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے اچھا اس دوران ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب سیکنڈ ڈے ہو تو ہم نے اس کا ڈھکر ریموف کرنا ہے جار کی اوپر سے اور اس کی اوپر ململ کا کپڑا باندھ کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس اچار کو دھوپ میں رکھ دینا ہے اس سے ہمارا اچار بہت زیادہ پرفیکٹ ہوگا اور بلکل ہی یہ پرفیکٹ ٹائم کی اوپر ریڈی ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں اچار کو میں سرف کر رہی ہوں مزیدار سا اچار ہمارا ریڈی ہے بلکل یہ بازار جیسا اچار جو ہوتا ہے بڑی بڑی کمپنیز کا یہ ویسا ہی اچار بنائیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو بھی اچار گھر میں بنانا پسند ہے تو میری ریسپی کو ضرور فالو کریں اور انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں تینک یو فور ووچنگ اللہ حافظ